یا شہر البرکات یا رمضان حضرت علی کرم اللہ وجہ شہن شاہ بل آیت مولا علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے بلکہ اس کی یاد پر فریفتہ اور شہدہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہی وجہ ہے نا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اس کا ذکر کرنا بھی پسند کرتے ہیں اور سننا بھی پسند کرتے ہیں اور کبھی خبر ملے کہ اس کا ذکر ہوا ہے تو اس سے بھی آپ شاد ہوتے ہیں یہی محبت ہوتی ہے اور یہ دلوں کی سختی ہوتی ہے کہ کسی کا ذکر ہو اور پھر چہروں کے رنگ اڑ جائیں دلوں میں سختی پیدا ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تین امتیازی اوصاف جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دراصل واقعہ کو جون جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن رہے تھے کہ اس دوران میں آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تین ایسی خوبیاں حاصل ہیں کہ ان میں سے ایک خوبی بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ مجھے سرخونٹوں سے زیادہ محبوب ہوگی لوگوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ یا امیر المومنین وہ تین خوبیاں کونزی ہیں فرمایا کہ ایک تو ان کا نکاح حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور دوسرا ان کے لیے مسجد میں سکونت کا حلال ہونا جو کہ میرے لیے حلال یعنی جائز نہیں ہے اور تیسرا وصف یہ ہے کہ خیبر کے دن جھنڈا ان کو دینا یہ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ بھی اس کو لاتے ہیں اور بھی کافی طرق سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں تو مولا علی کررم اللہ وجہو کی حیات طیبہ کے بارے میں بازابتہ ہم نے ایک پوری سیریز کی مقصد اب یہ ہے کہ مولا علی کے اقوال کو بھی کچھ جمع کیا جائے تو اس زمن میں ایک مختصری تمہید باننے کے بعد چند ایک اقوال مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کا تعلق احسان سے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ بے شک وہ احسان و کرم جو تُو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تُو نے اپنی جان ان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے سبحان اللہ کہ وہ جو عمل تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو آخرت میں فائدہ دادم کا ہوگا سبحان اللہ یہ تو تم نے اپنے ساتھ احسان کیا ہے پھر ایک جگہ فرمایا کہ بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرے اور لوگوں کے قصور بخشش سے ڈھاپ کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف کی بات ہے اور فضیلت کا انصر ہے اسی طرح فرمایا کہ احسان ایک زخیرہ ہے اور کریم وہ ہے جو اس زخیرے کو جمع کرے سبحان اللہ کیا ڈیفنیشن دی ہے نا کریم کی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کریم کیا ہے مولا علی نے کیسے سمنٹ دیا اس کو چند لفظوں میں کہ احسان ایک زخیرہ ہے اور کریم اس زخیرے کو جمع کرنے والا سبحان اللہ تو کسی پہ احسان کرنا کسی پہ کرم کرنا ہے اور کسی پہ کرم کرنا کسی پہ احسان کرنا ہے تو جو شخص فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ جو شخص لوگوں سے احسان اور نیکی کرتا ہے اس کی سب لوگ تعریف و تقریم کرتے ہیں سبحان اللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا گئے لوں کہ اس نیت سے احسان نہ کیا کرو کہ لوگ تعریف کریں یہ پھر ریاہ ہوگی اور پھر یہ جہنم میں عذاب کا موجب بنے گا تو اسی زمن میں مولا علی کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے خراب کر دیتے ہیں تو اسی لیے اپنے احسان جتلانے نہیں چاہیے اردو کی ایک مثال ہم نے بچپن میں پڑی تھی اس کو میں ہمیشہ آپ کے سامنے بھی پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ بھائی نیکی کر دریا میں ڈال اللہ عز و جل کی وہ ذات ہے جو تمہاری نیکیوں کو جمع کر کے تمہیں تمہاری نیکیوں کا عجر عطا فرمائے گا لیکن دریا میں ڈال سے مراد پھر جتلاؤ نہیں اس کو اللہ کے لیے کیا ہے بس کافی ہے ختم مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص سردار ہو کر لوگوں پر انعام و اکرام کرتا ہے وہ بلا شبہ اپنی سیاست اور سرداری کا حق ادا کرتا ہے مزید برا فرمایا جو شخص اپنے احسان کو جو لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرتا تھا جب اسے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فراخی اور قدرت کو زائل کر دیتا ہے اللہ اکبر اس لیے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو کرتے رہو کسی پہ احسان کرتے ہو تو کرتے رہو روکو مت تم وہا ہاتھ روکو گے اللہ تعالیٰ تم سے فراخی کو روک رہے گا وما علینا اللہ البلاق